یا کنابدو و یا کناستائین میں سب سے پہلے تو عصد عمر آپ کو اس پیکج کی آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں کیونکہ بڑی دیر سے میں انتظار کر رہا تھا کہ ہم ایک ایسا پیکج دیں گلگت بلدستان کو جو اس خطے میں صحیح مانے میں ڈیویلپنٹ لے کیا ہے تو یہ جو آپ نے جس طرح پی ایس ڈی پی سے بھی اپنے ڈیویلپنٹ فنڈ سے بھی پیسہ نکالا اور پھر پرائیوٹ پبلک پارٹنرشپ کو بھی استعمال کیا اپنا ذہن استعمال کیا کہ ہم کس طرح زیادہ مدد کر سکتے ہیں ہمارے پاس اس وقت وہ وسائل نہیں ہیں جو کہ انشاءاللہ ہوں گے آنے والے سالوں میں کیونکہ کرزوں کی وجہ سے اور کرزوں کی کسطے دینے کی وجہ سے ہمارے پاس بڑا کم پیسہ ہوتا ہے خرچ کرنے کے لیے اور سارے پاکستان میں لوگ اس وقت مختلف جگہ سے پیسے کے اوپر ڈیویلپنٹ ہے کہ گورنمنٹ ادھر بھی مدد کرے اور یعنی ہر جگہ سے ڈیویلپنٹ ہے تو اس کے باوجود اس طرح کا پیکج لے کے آنا میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے لیے بھی اور گلگت بلدستان کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا آپ نے کارنامہ انجام دیا ہے بڑا اپنا ذہن استعمال کر کے اس طرح کا پیکج لے کے آئے ہیں اچھا میں اب آپ کو اپنا رشتہ آپ کو بتاؤں کہ گلگت بلدستان سے کیا ہے راہ ہے میں جب پندران سال کا تھا تو پہلی دفعہ میں اپنے سکول کے ساتھ یہ سارے علاقے میں آیا گلگت آیا اور پھر ان دنوں میں تو سڑکیں ایسی تھی مجھے جو سب سے ابھی بھی چیز یاد ہے کہ وہ کبھی مجھے زندگی میں اتنا خوف نہیں آیا جو وہ چھوٹی سی جیپ ایک سڑک کے اوپر چل رہی ہوتی تھی ابھی کاراکورم ہائیوے نہیں بنا تھا بننا شروع ہوا تھا لیکن جو سڑکیں تھی یعنی کبھی آپ نے میں تو داد دوں گا وہ جو ڈرائیور چلاتے تھے جیپوں والے ان سڑکوں کے اوپر وہ صرف وہی چلا سکتے تھے کوئی اور کہیں سے دنیا میں ڈرائیور آکے ان سڑکوں پر گاڑی نیچے لا سکتا تھا اور وہ پھر یہ بھی تھا کہ مجھے یاد اہم جیپ میں جب جا رہے ہوتے تھے تو ہر تھوڑے ایک دو تین میلوں کے بعد نیچے ہزاروں فٹ نیچے ایک ٹوٹی ہوئی جیپ گری ہوئی ہوتی تھی یعنی اوپر سے جیپ نیچے گری ہوئی ہوتی تو وہ اور خوف آ جاتا تھا کہ پھر اللہ یاد آ جاتا تھا کہ اللہ صحیح طرح واپس بھی لے جائیں تو اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ ہم جب ٹریک کرتے تھے تو جب کسی گاؤں کے پاس آتے تھے بلکہ ہنزہ تب ہنزہ بھی کریمہ باپ بھی چھوٹا سا شہر تھا تو مجھے یاد ہے وہاں لوگ پھال لے کے باہر کھڑے ہوتے تھے ہماری اس ہمارا استقبال کر رہا ہوتے تھے کیونکہ یہاں کوئی آتا ہی نہیں تھا اس یہ علاقہ بلکل کٹ آف تھا دنیا سے اور یہ جو آپ کہہ رہے نا کہ ہم مختلف زبانیں ہیں ان علاقوں میں کلچر مختلف ہیں وہ اس لیے ہیں کہ یہ سارے علاقے ایک دوسرے سے کنیکٹیٹ ہی نہیں تھے کیونکہ سڑکیں اتنی مشکل تھی مجھے وہاں وہ خاص طور پر جو سکردو سے جو گلگت کا راستہ ہے مجھے تب کی بات یاد ہے وہ لوگ یہ جب کہتے تھے کہ جیسے جو بھی اس سکردو سے گاڑی میں نکلتا تھا گلگت جانے کے لیے تو پہلے اس کی سارا گھر والا آکھ اس کو خداحافظ کہنے آتا تھا کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ شاید واپس نہیں آئے گا یہ وہ سڑک تھی ابھی بھی بڑی خطرناک ہے اب ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں اس کو ٹھیک کرنے کے لیے لیکن جب میں یہ علاقہ دیکھا اس کے بعد میں دنیا میں گیا باہر پڑھنے میں گیا پھر میں نے دنیا کے بڑے بڑے جو خوبصورت علاقے سمجھے جاتے تھے سوچزلینڈ آسٹریہ ان سب علاقوں میں میں گیا تو جب بھی میں گیا مجھے اس چیز کا فخر ہوتا تھا کہ میرے پاکستان میں ایک ایسا علاقہ ہے جو دنیا میں کوئی اس علاقہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا وہ میرا گلگت بلتستان ہے اور اس کے بعد بھی ایک تو میں کرکٹ میں مصروف ہو گیا گرمیوں میں باہر کرکٹ کھیلتا تھا جیسی میں باہر کرکٹ سے فارغ ہوا تو پہلی چیز میں نے کی پھر واپس آیا اس علاقے میں اور میرے آپ یقین کریں کہ پاکستان میں جو اپنے میرے دوستیں لہور سے وہ آنا ہی نہیں چاہتے تھے ان کو خوف تھا کہ پتہ نہیں وہاں جائیں گے وہ جیب سا کسی نے کوئی اس علاقے میں آیا نہیں تھا تو میں اپنے باہر سے جو میرے دوست تھے وہ میرے دوست آیا کرتے تھے یہاں میرے ساتھ اپنے میرے یہ جو لہور میں بڑی مشکلوں سے کسی ایک آدھ کو کھینچ کے لاتا تھا باقی یہاں سے آتے نہیں تھے تو باہر سے جب لوگ آئے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایک ایک میرے جو بھی باہر سے میرے دوست یہاں جب آئے سب نے ایک ہی چیز کہی کہ اس سے خوبصورت دنیا میں کوئی علاقہ نہیں ہے تو تب سے میں نے یہ سوچا کہ اللہ نے کبھی مجھے موقع دیا تو جب میں اس علاقے کے لئے کچھ کروں گا میں صرف اس علاقے کی مدد نہیں کروں گا میں اپنے ملک کی مدد کروں گا اور میں نے آج سے تیس سال پہلے ایک کتاب ایک یعنی کافی ٹیبل بک جس کے تصویروں والی کتاب لکھی انڈس جینی اس کا میں نے نام رکھا اور وہ جب میں نے یہ سارا علاقہ دو سائے اوپر سکردو سارے علاقے میں ساتھ فوٹوگرفر کو لے کے کہاں تصویریں لیتے ہوئے تو جب وہ کتاب باہر میں نے جب پبلش ہوئی انگلنڈ میں تو سارے لوگ دنگ ہو گئے کہ یہ بھی ہے پاکستان یعنی شہروں کا تو پتا تھا ان کو لیکن پاکستان کے باقی علاقوں کسی کو باہر نہیں پتا تھا اور کتاب میں نے لکھی اس لیے کہ باہر کے لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے ملک میں کتنی خوبصورت ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ باہر کے لوگوں دور کی بات ہے پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ ملک کتا خوبصورت ہے ہمارے اپنے لوگوں کو نہیں پتا ہمارے حکمران ساری چھٹیوں کے اندر لندن جاتے ہیں بچے ان کے لندن رہتے ہیں ان کو کیا پتا پاکستان کا ساری پروپٹیز ان کی باہر ہیں یہ تو پھرے ہی نہیں ہوئے پاکستان میں ہیں اس لیے انہوں نے کبھی اس ایریا کا سوچا ہی نہیں سوچا اس لیے نہیں کوئی دیکھا ہی نہیں انہوں نے زیادہ سے زیادہ ایک جہاز میں آکے یہاں گل گلت یہاں ادھر سے چلے گا واپس یہ جو باقی سارا علاقہ ہے کسی کو تو پتہ ہی نہیں اس کا تو جب ہماری حکومت آئی تب سے ہمارا فیصلہ یہ تھا کہ ہم اس خطے کا جو پوٹینشل ہے اس کو اوپر لے کے آئے باقی ساری چیزیں ایک طرف ہاں انڈسٹرل زون بھی ہونی چاہیے لیکن انڈسٹرل زون بھی صرف ایک ایسی فوڈ پروسسنگ انڈسٹری کی ہونی چاہیے کیونکہ آپ کی جو خربانی ہے یہاں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں دنیا میں میں نے کبھی اس طرح کی خربانی ٹیسٹ نہیں کی جو یہ اس علاقے میں ہے سارے نگر ہنزہ ایسی کتی کہیں دنیا میں نہیں ایسی لیکن وہ لاسٹ نہیں کرتی آپ اس کو لجا نہیں سکتے باہر وہ بڑی جلدی خراب ہو جاتی ہے تو جو فوڈ پروسسنگ ہے اس کی بہت بڑی گنجائش ہے تو اس طرح کی انڈسٹری تو لگ سکتی ہے لیکن اصل آپ کا پوٹینشل ٹورزم کا ہے اور ابھی چیف پرنسٹر صاحب نے مجھے پریزنٹیشن دی سوچلینڈ کا اور گلگت بلتستان کا موازنہ کیا ہوا ہے یہ دگنا علاقہ ہے سوچلینڈ سے زمین میں یہ دگنا علاقہ ہے یہ صرف جو گلگت بلتستان ہے اس کے علاوہ اس علاقے میں جو پہاڑا ہیں جو خوبصورتی ہے وہ سوچلینڈ سے بہت زیادہ ہے آدھے تو دنیا کے جو بڑے انچے ترین پہاڑ ہیں بارہ یہ جو سب سے بڑی پیکس ہے تقریبا آدھی تو اس علاقے میں گلگت بلتستان اور یہاں تو یہاں جو پوٹینشل ہے ٹورزم کا کسی کو اس ملک میں اندازہ نہیں ہے میں صرف آپ کو فگر دیتا ہوں میں نے دو فگر دیکھی ہیں کہ سوچلینڈ ٹورزم سے کتنا پیسہ کماتا ہے تو پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ پاکستان کا جو ساری ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں ساری پاکستان کی ایکسپورٹ مشکل سے پچیس ارب ڈالر ہے اور ماشاء اللہ ہمارے دور میں اب یہ بڑھ رہی ہیں ایکسپورٹ سوچلینڈ صرف ٹورزم سے ساٹھ سے اسی ارب ڈالر کماتا ہے تو آپ یہ سوچیں کہ اگر وہ آدھا ہے ہمارا گلگت بلتستان سے اگر ہم اس کو ڈیولپ کر لیں تو آپ سوچیں کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کو تو فائدہ ہو گئی یہاں لیکن ہمارے ملک کا کتنا فائدہ ہوگا سارے پاکستان کا کتنا فائدہ ہوگا ہمیں فوراں ایکسچینج ملے گا آپ کو روزگار ملے گا خوشحالی آئے گی تو دونوں کے لیے تو یہ جب یہ جو ہم پیکج لے کے آئے ہیں یہ صرف آپ کی آپ کی بھلا کے لیے آپ کے لیے بہتری کے لیے نہیں لے کے آئے یہ سارے پاکستان کے لیے لے کے آئے ہیں کیونکہ اس کا فائدہ سارے ملک کو ہوگا جب گلگت بلتستان اپنی آپ کو ٹورزم کے لیے تیار کرے گا صحیح معنی میں ڈیولپنٹ ہوگی سارا فائدہ سارے ہمارے ملک کو ہوگا اور میں آج ایک داد دینا چاہتا ہوں میرے سے بڑے بڑے غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں میں ٹکٹس دینے میں بھی میں جب دیکھتا ہوں ماضی میں تو میں سمجھتا ہوں میں نے بڑی بڑی غلطیاں کی پارٹی کے ٹکٹس دیتے ہوئے کئی جگہ میں اب سوچتا ہوں کہ اگر مجھے پہلے موقع ہوتا تو میں اس طرح نہیں اس کو وزیر بنا دیتا اس کو نہ کرتا یہ میں سوچتا رہتا ہوں سارا وقت لیکن مجھے جو آج بڑی خوشی ہے کہ اس ایک فیصلہ جو کیا جو میں علاقہ شکر کرتا ہوں کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا وہ خالد کو آپ کا وزیرعالہ بنانے گا اس کی اس کی وجہ کیا دیکھیں ایک انسان ہمارے بدقسمتی سے ہمارے جو لوگ جو انسان ہمارے پولٹکس میں آتے ہیں وہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ پولٹکس میں صرف اور صرف اپنی ذات کو فائدہ پچانے کے لیے آتے ہیں ایک اور ان کے اندر بھی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں ایک اپنی ذات کو فائدہ پچانے کے لیے آتے ہیں لیکن کوئی غیر قانونی چیز کر کر کے نہیں بس اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھانے کے لیے حالانکہ اگر میں اقتدار سے اپنی ذات کو فائدہ پچاؤں تو اس کو کرپشن کہتے ہیں کرپشن کی دیفنیشن یہ ہے کہ میں اپنے اقتدار کو استعمال کروں اپنی ذات کو فائدہ پچانے کے لیے لیکن ہمارے کیونکہ اتنا بدقسمتی سے پولٹکس میں اخلاق یاد اتنی گر چکی ہیں کہ اس کو کوئی کرپشن نہیں سمجھتا اور اس کے دوسری جو لوگ ہیں وہ ہیں جو یہاں سے پیسہ چوری کر کر کے ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں یہ اس ملک کے سب سے بڑے غدار اور سب سے بڑے مجرم ہیں دو طرح نقصان پچھاتے ہیں ایک وہ پیسہ چوری کر لیتے ہیں جو ہمارے ملک میں خرچ ہونا چاہیے دوسرا جب وہ ملک سے باہر لے کے جاتے ہیں تو ہمیں دوسرا نقصان پچھاتے ہیں کیونکہ ڈالر لے کے باہر پچھاتے ہیں تو جب ڈالر ملک سے باہر جاتا ہے ہمارے روپے پر پریشر پڑتا ہے روپےہ کمزور ہو جاتا ہے روپےہ گرنا شروع ہو جاتا ہے اور جب روپےہ گرتا ہے تو ساری چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں ملک میں غربت آ جاتی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ جو جو اور ساری دنیا میں اس طرح کے جو پولٹیکس میں آتے ہیں نا اور نام لیتے ہیں عوام کا اور اقتدار میں آ کے اپنا پیٹ پالنا شروع کر دیتے ہیں ان کو ساری دنیا میں برا بھلا سمجھا جاتا ہے ایسے پولٹیشنز کو دوسری کیٹیگری اور اس میں کافی لوگ فٹن ہو جاتے ہیں اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اقتدار سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں لیکن وہ کچھ لوگوں کے لیے بھی کام کر دیتے ہیں لیکن کام وہ کرتے ہیں جسے ووٹس مل جائیں لیکن زیادہ تاریس اس کیٹیگری میں لوگ آ جاتے ہیں اور پھر ایک خاص کیٹیگری ہے جب اس کیٹیگری میں زیادہ لوگ آ جائیں وہ ملک اوپر آ جاتا ہے وہ ہے جہاں سیاست ایک عبادت بن جاتی ہے وہ سب سے بڑے دنیا کے لیڈر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے ہمیں ایک راستہ دکھایا کہ انہوں نے جو ان کی جو ریاست تھی جو ان کا اقتدار تھا وہ صرف اور صرف عوام کی بہتری کے لیے تھا اپنی ذات انہوں نے بلکل بیچ پہ سے نکال دی تو جو بھی جیسے جیسے پہلے تو بہت ہی غریب تھے امہ مدینہ کے ریاست میں بڑا بڑا حال تھا لیکن جیسے جیسے پیسہ آیا وہ سارا پیسہ انہوں نے لوگوں کے پر خرچ کیا نچلے طبقے کو اوپر اٹھانے کے لیے خرچ کیا کمزوروں کے لیے مازوروں کے لیے بیواؤں کے لیے یتیموں کے لیے دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنا دی اور اپنے لیے کوئی محل نہیں بنائے اسی مسجد نوی میں جس دن پہلے دن مدینہ آئے تھے اسی میں رہے سادگی میں زندگی گزاری آج تک ہم ان کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں آج تک ہم ان سے اتنی عشق کرتے ہیں ہمارے دلوں میں وہ بستے ہیں ساری زندگی آنے والی دنیا کے لیے انہوں نے بتا دیا کہ اصل میں اقتدار جب آپ کو ملتا ہے تو کتنی بڑی ذمہ داری ہے آپ کی اور ہر آدمی جس طرح جب حضرت عمر خلیفہ بنے تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک کتہ بھی میری ریاست میں بھوکا مرتا تو میں ذمہ دار ہوں مطلب یہ کہ جو غربت ہے جو لوگ تکلیف میں ہیں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اقتدار میں آنے والے لیڈر کے لیے تو مجھے جو چیز پسند آئی خالد کے اندر میں نے اس کے اندر جنون دیکھا ہے کہ یہ سارا وقت سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیسے اپنے علاقے کے لوگوں کی یہ مدد کرے کیسے اپنے علاقے کو بہتر کرے اس لیے ہم جب ہمارے پاس یہ پروپوزر لے کے آتا ہے تو ہم پھر پوری اس کی مدد کرتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا ہے یہ اپنے لوگوں کا سوچ رہا ہے ہم اس کو کیسے پیسہ دیں جو ہمیں پتا ہے کہ اس نے آدھر کمیشنز کھا لینی ہے یا باہر پیسہ بھیج دیں تو جیس جب ہمیں یہ پتا چلے کہ ایک ایسا لیڈر ہے اور اس کی کابینہ ایسی ہے جو اپنے لوگوں کا سوچ رہی ہے تو یقین کریں کہ یہ تو ہم نے شروعات ہی کی ہے نا تین سو ستر عرب کی پانچ سالوں میں جو تین سو ستر عرب اس علاقے میں کبھی اتنا پیسہ نہیں خرچ ہوگا ہوا پہلے لیکن یہ ہم آپ کے لیے آپ کی مزید اور مدد کرتے رہیں گے جیسے جیسے آپ چاہیں گے ہم آپ کی اور مدد کریں گے میں آج آپ کے سامنے پیشن کوئی کرتا ہوں خالد آپ صحیح طرح ٹورزم کو سنبھال لیں اگر آپ نے یہ ٹورزم کو صحیح طرح سنبھال لیا آپ یقین کریں کہ آپ سینٹر سے پیسہ نہیں لیں گے ہم آپ سے پیسہ مانگا کریں گے کہ جی ہمیں بھی پیسہ دو تھوڑا سا یہ آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس اللہ نے آپ کو کس نعمت سے نوازا ہوا ہے ہمیں بھی پاکستانیوں کو بھی لیکن آپ جس خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں دیکھیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں سردیوں اور گرمیوں میں دونوں ٹورزم ہوگی آہستہ آہستہ لوگوں کو سمجھا رہی ہے سکینگ ٹورزم میں جو سوزلن پیسہ بناتا ہے وہ زیادہ پیسہ سکینگ سے بنواتا ہے ان کا پیسہ گرمیوں میں جس طرح ہمارے لوگ تو گرمی سے بچنے کے لیے آتے ہیں وہ اس کا کم پیسہ ادھر سے بنتا ہے زیادہ پیسہ بنتا ہے جب وہ سکینگ کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے جو وہ سرویسز پروائیڈ کرتے ہیں جو ہوتیلز بناتے ہیں ادھر لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں اس سے سب سے زیادہ فائدہ سوزلن کو ہوتا ہے تو آپ تو گلگت بلتستان میں ہیں ادھر بیٹھے ہوئے ہیں جو در گرمیوں میں تو ویسے ہی سارے پاکستان نے یہاں پہنچ جانا ہے وہ گرمی میں نیچے لوگ تو یعنی دعا کر رہے ہوتے ہیں کسی طرح یہ تھنڈے علاقوں میں آئے ہیں تو پہلے تو آپ کو وہی فائدہ ہے باہر سے ٹورزم آئے یا نہ آئے پاکستان نے تو پہنچی جانا ہے جیسے جیسے آپ کی کنیکٹیوٹی بڑھتی رہے گی اور یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جب لہور سے فلائٹ آئی سکر دو تو ہوتیلز میں جگہ ہی نہیں تھی ویسے بھی اگر وہ نہ بھی لہور سے فلائٹ ہے ویسی آپ کے ہوتیلز میں جگہ نہیں تھی جب میں تین چار سال پہلے اپنے بیٹوں کو لے کے آیا تھا تو تب بھی آپ کے سارے ہوتیل بھرے ہوئے تھے سو سب سے بڑا پوٹینشل یہ ہے جو ہم مدد آپ کی کریں گے انشاءاللہ آپ کو جو کرزے دلوائیں گے آپ نے اپنی یہ جو ٹورزم انڈسٹری کے لیے بڑی پلانڈ طریقے سے کام کرنا ہے یہ بھی بات سننا ہے کہ اگر آپ نے یہ صحیح طرح نہ کیا تو ٹورزم نہیں آئے گی یعنی اگر آپ نے اپنے علاقے خراب کر دئیے صحیح آپ نے ٹاؤن پلانڈنگ نہ کی گندگی پڑی ہوئی ہوئی آپ نے اگر اپنے یہ پہاڑ اپنے جو درخت جو جنگلات ان کو نہ آپ نے ان کی دیکھ بان نہ کی اگر آپ نے جس کو ایکو ٹورزم کہتے ہیں کہ جو ٹورزم جو انوائرمنٹ کے ساتھ چلتی ہے جس طرح اب سوچللنڈ کے اندر فرق کیا ہے سارے ہی سوچللنڈ کے اندر قانون ایسے بنے ہوئے ہیں کہ ادھر یہ ہیں سکینگ سکلوپس صرف سکینگ ہو سکتی ہے یہاں یہ ہے جہاں صرف ان کی گائب گائب چر سکتی ہے اس کے باہر نہیں وہ جا سکتی یہ ہے جو جنگل جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اس علاقے میں آپ کے گھر بنیں گے اور گھر بھی اس طرح کے بنیں گے اور پھر سارے جو ان کی جو منسپل لوکیلٹیز ہیں وہ پھر ایک ایک چیز دیکھتی ہیں کہ کوئی گندگی تو نہیں ڈال رہا کیونکہ وہ پھر مشترکہ سب کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ٹورزم کے لیے جگہ اچھی ہو تو ساروں کا فائدہ ہے تو اس لیے پھر ساری کمیونٹی مل کے وہ جگہوں کو صاف رکھتی ہے اور آپ کی خوشکسمتی یہ دوسری یہ ہے کہ یہاں کیونکہ یہ علاقے کٹ آف تھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب میں یہاں آیا تھا تو یہاں سے گلگت جانا اس طرح لگتا تھا کسی دوسرے ملک میں جانا سکردو تو بھولی جاؤنا گلگت سے سکردو جانا وہ تو دنوں میں پہنچتے ہیں تو یہ کٹ آف تھا سارا اس کی وجہ سے جو یہاں کی آپ کی کمیونٹی سسٹم ہے جس طرح لوگ آپس میں رہتے ہیں یہ کہیں اور پاکستان میں اس طرح نہیں رہتے ہیں جس طرح یہاں علاقوں کے اندر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں یہاں یا میں سکردو کے اندر تھا تو میں وہ گاؤں میں پھر رہا تھا میں ان کو تھانے میں گیا میں نے کہا مجھے بتاؤ یہاں قتل کتنے ہوئے ابھی تک انہوں نے کہا ساری تاریخ میں نہیں قتل ہوا اس تھانے میں آپ سوچیں کہ اگر ہم پختونخواہ جا کے کسی تھانے میں دیکھیں تو وہاں کیا فرق نظر آئے گا انہوں نے کہا ساری تاریخ کے اندر اس تھانے میں قتل ہی نہیں ہوا کبھی اور پھر کوئی سیکٹیرین وہ انہوں نے اس کے علاوہ کوئی وہ مسئلہ مسائل ہی نہیں تو کمیونٹی مل کے اپنے مسئلے حل کرتی ہے اس لیے آپ کے لیے بڑا آسان ہوگا بائی لاز کے اوپر عمل کروانا صفائی رکھنا ٹورزم کے لیے آپ اپنے گاؤں کو اور اپنے جو علاقے ان کو بچا کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس وہ کمیونٹی ہے اور انشاءاللہ آپ کے جو لوکل گورنمنٹ الیکشن ہوں گے اس سے آپ ایک صحیح معنی میں ایک سسٹم بنا سکتے ہیں جو کہ اس سارے علاقے کو بچا سکتا ہے اور ہم یہ جو پروجیکٹ ہے میں صرف آپ کے لیے یہ اراؤن ضرور کرنا چاہتا ہوں تیس سو ستر عرب کا پانچ سال میں پیکج ہے ہائیڈل پاور جنریشن اور لوکل ڈسٹریبوشن نیٹورک اس کے لیے ابھی اسد عمر نے انانس کی سارے فنڈز ٹورزم کے ساتھ کنیکٹیوٹی جو کنیکٹیوٹی ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں جو ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کے لیے سان کرنے کے لیے وہ جو بابوسر کی وہ جو ٹنل ہے جس سے سارا ایک اور مل جائے گا یعنی اگر لینڈ سلائیڈ بھی آتی ہے تو آپ کے پاس آلٹرنیٹیو روٹ ہوگی پھر یوٹ سکلز اور سکولرشپس یہ بڑا ضروری ہے اپنے نوجوانوں کے پر انویسٹ کرنا ویلیو ایڈ کرنا اور ہیلس سارا جو آپ کا ہیلس سسٹم ہے اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس کی آپ گرڈیشن کرنی اور یہ جو ہیلس کارڈ انشاءاللہ آپ کے سارے شہریوں کے پاس جب آ جائے گا یہ یاد رکھیں یہ ہیلس کارڈ ہیلس انشورنس نہیں ہے یہ ایک ہیلس سسٹم ہے اس کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ آپ کے علاقے میں آکے ہاسپیٹلز بنائیں گے آپ کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ لوگوں کے پاس ہیلس انشورنس ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنا علاج کروا سکتے ہیں تو اس لیے یہ آپ کے لیے بہت بڑا ہیلس سسٹم کا اپگریڈ ہے پھر وارٹر اور سینیٹیشن جو سکردو کی بات کی کہ وہاں خاص طور پر سیوریج سسٹم کی بڑی ضرورت ہے کیونکہ وہ اتنی آپ کے یہ گلگت اور وہ سکردو اتنی تیزی سے پھیل گئے ہیں کہ وہاں سیوریج سسٹم کی ضرورت ہے نہیں تو وہ سارا پانی جائے گا دریاؤں میں وہ جو نیچے تک جاتا ہے اور پھر سمال اور میڈیوم انڈسٹری دیکھیں جب آپ انڈسٹلائزیشن کی بات کرتے ہیں نا سی پیک پہ انڈسٹلائزیشن ہو انڈسٹلائزیشن بھی وہ بڑی بڑی یعنی وہ وسیع ایک چیز ہے انڈسٹلائزیشن اس کے اندر سمال اور میڈیوم انڈسٹری جو ہے وہ یہاں کامیاب ہوگی جس کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ یہ جو آپ کی فود پروسس ہی ہے اور اس طرح کی تو انشاءاللہ وہ بھی اس پہ بھی پوری مدد کریں گے اور پھر جو آپ کا انفرسٹرکچر ہے اس کی ایکسپینشن آپ کے ائرپورٹس کو بڑا کریں تاکہ بلکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں یہاں ڈریکٹ اب سکردو میں انٹرنیشنل فلائٹس آیا کریں گی کوشش کرتے ہیں مجھے گلگت میں کافی مشکل لگ رہے ہیں لیکن ہم کوشش کریں گے کیسے آپ کی مدد کر سکتے ہیں کہ یہاں بھی فلائٹس ڈریکٹ آسکے ہیں ابھی تک تو صرف سکردو جا سکتی ہیں لیکن جو میں آخر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ دیکھیں میں جب بھی آیا اور آپ کو پندرہ سال یا آج سے پچپن سال پہلے میں یہاں آیا تھا تو مجھے ایک چیز تب بھی یاد ہے کہ یہاں کے لوگوں کا ایک ان کے اندر ایک یہ تاثر تھا کہ ان ان سے ستیلی ماں کی ٹریٹمنٹ کرتا ہے پاکستان یعنی ایسے تھا کہ یہ اپنے دھیانی نہیں رکھ سکتے لوگ تو وہاں سے کوئی آفسر جب تک آفسر نہیں آتا اور وہ پھر ایک قسم کا وائس روئی بنا ہوا ہوتا تھا سارے لوگ سمجھتے تھے کہ جو بھی یعنی وہ جو بھی کہتا تھا وہ کرنا پڑتا تھا لوگوں کو یعنی لوگ امپاورڈ نہیں تھے لوگوں کے پاس اختیارات نہیں تھے یہ مجھے تب سے یاد ہے کہ یہاں ضرور لوگ یہ کہتے تھے کہ جی یہاں بڑا ظلم ہوتا ہے ہمیں وہاں سے بتایا جاتا ہے کہ ہم کیسے اپنے معاملات پہ کیسے ان کو چلائیں یہ جو اور پھر جب سے اس کے بعد میں تیس سال پہل جب آنا شروع پھر سے ہمیشہ مجھے یہ تھا کہ یہ ایک جو جو ہم اب تک اب تک جو سارا گلگت بلتستان کو سینٹر سے فیڈرل گورنمنٹ سے چلائے جا رہا ہے یہ ایسے ہم وہاں فیڈرل گورنمنٹ ایسے سمجھتی تھی کہ یہاں لوگوں کے اندر صلاحیت ہی نہیں اپنے آپ کو اپنے پیر پہ کھڑا ہونے کی اپنے معاملے خود فیصلے کرنے کے لیے اور اس سے بہت ہر قوم میں بڑا بڑا تاثر ہوتا ہے جو لوگ بڑا بڑا فیل کرتے ہیں کہ وہ سمجھے گے جی یہ ان کے اندر صلاحیت ہی نہیں اپنے معاملات چلانے کے لیے تو ہم نے یہ جو آپ سے جو آپ قدم اٹھائے ہیں جو پروویجنل سٹیٹس دیا پروویجنل یہ آگے سارے سٹیپس یہ ہوں گے کہ سارے فیصلے آپ کریں آپ کے اوپر سارے سارے اختیارات آپ کے پاس جائیں آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ اس علاقے میں کس طرح کی ڈیویلپنٹ چاہتے ہیں کونسی چیز پہلے چاہتے ہیں اسلام آباد میں بیٹھ کے کیسے فیصلے ہو سکتے ہیں اس علاقے کے تو یہ جو آپ کو اب اب جا رہے ہیں پوری پوری طرح اختیارات دینے کے لیے وہ انشاءاللہ اس کی شروعات ہو چکی ہے اور پھر سے میں کہوں گا کہ بڑی خوش قسمتی ہے اس علاقے کی کہ کیسا چیف منسٹر ہے جو پوری طرح آپ کمیٹڈ ہے اور اور ہم سب سمجھتے ہیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ ہم اسلام آباد سے اس کو ڈکٹیشن دیں کہ جی آپ یہ کریں وہ کریں یہ اپنے فیصلے خود کریں تو آخر میں آخر میں میں صرف اب ایک چیز اور کہنا چاہتا دیکھیں کہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم سب کو ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ ایک ملک کبھی بھی ایک عظیم ملک نہیں بن سکتا جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہوتا قانون کی بالا دستی نہیں ہوتی یہ بڑا ضروری آپ کو اس چیز کو سمجھنا خوشحالی اس قوم میں آتی ہے جس کے اندر جس میں طاقت ہوتی ہے انصاف کرنے کی اور قانون کی بالا دستی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم سنتے رہے تھے قانون کی بالا دستی قانون کی بالا دستی کا صرف ایک مطلب ہوتا ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہونا جب ہماری نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر میری بیٹی بھی جرم کرے گی تو اس کو سزا دی جائے گی وہ بھی قانون کے اوپر نہیں ہے اور پھر کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جو طاقتور کے لیے قانون اور کمزور کے لیے دوسرا یہ اپنے ذہن میں ڈال لیں کہ جو قوم جس میں اخلاقی جرت نہیں ہوتی طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی وہ کبھی خوشحال نہیں ہو سکتی کیونکہ جو چھوٹا چور چوری کرتا ہے وہ تو جس کی چوری کرتا ہے اس کو نقصان پچھاتا ہے لیکن جب آپ کے طاقتور چوری کرتے ہیں ملک سربراہ وزیر اعظم وزیر جب تکڑے لوگ طاقتور لوگ چوری کرتے ہیں وہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ جب چوری کرتے ہیں وہ تو چوری کرتے ہیں عربوں میں اب وہ جب عربوں میں چوری کرتے ہیں وہ عربوں اور روپیاز اپنے بستر کے نی تو نہیں چھپا سکتے لہٰذا اس کو ملک سے باہر بیجتے ہیں اور یہ ہمارا ہی نہیں یہ ساری دنیا کے اندر غریب ملکوں کی یہی داستان ہے جو دنیا میں مقروض اور غریب ملک ہے اس کو اٹھا کے دیکھ لیں ان کے بھی طاقتور لوگ ان کے وزیر اعظم ان کے صدر وہ ملک سے پیسہ چوری کر کر کے باہر لے کے جاتے ہیں ان کے بھی بڑے بڑے محلات ہیں مغربی کیپٹلز کے اندر لنڈن میں نیو یورک میں فرانس میں تو جب تک ایک معاشرہ ان لوگوں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتا ان کا اتصاب نہیں کرتا چھوٹے چھوٹے لوگوں کا اتصاب کرنا پٹواریوں کا اور یہ تحانے دار اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہماری نیب بیس سال سے چل رہی ہے کیا کرپشن کاب ہویا پاکستان میں صرف اب نیب نے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر ہاتھ ڈالا یہ صرف ہمارے دور میں ہمارے دور سے پہلے کبھی نیب نے بڑے لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالا اور یہ اب پاکستان کی انشاءاللہ ہماری خوشحالی کے لیے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے اب ایک ایسی سٹرگل اور جد و جہد چل رہی ہے جب بھی ہم جیتیں گے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں گے یہ وہ ملک بنے گا جو آج سے ستر سال پہلے بننا چاہیے تھا جو آج سے پچاس سال پہلے بن رہا تھا یہاں تیزی سے ہم سارے علاقوں میں ہم سب سے تیزی سے اوپر جا رہے تھے میں کوئی میں تو ایک ڈیموکرائٹ ہوں میں تو کبھی بھی کسی ڈکٹیٹر کی حمایت نہیں کر سکتا لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو تب جس تیزی سے ڈیویلپنٹ پاکستان میں ہو رہی تھی ہمیں یاد ہے وہ دن جس تیزی سے ہمارا ملک اوپر جا رہا تھا اور وہ صرف وہ ہمارا ملک صرف اس لیے اوپر نہیں گیا کہ جو حکمران آئے انہوں نے بجائے عوام کا سوچنے کے اپنے پیسے بنانے شروع کر دیا تو یہ ہے ہمارے آپ سٹرگل اور یہ ہے جت و جہد اور قومیں اپنی ازادی اپنی خوشحالی جت و جہد کر کے لیتی ہیں کبھی بھی ہم چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں اور سمجھیں کہ آکے کوئی قوم ازاد ایسے تو نہیں ہوتی ازادی کے لیے قوم لڑتی ہے جت و جہد کرتی ہے یہاں بھی ایک کرپ مافیا بیٹھا ہوا ہے اس کے خلاف اب پوری اس سے ازادی لینے کے لیے پوری جت و جہد ہے اور انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے میری ٹریننگ ہی کروائی ہے مقابلے کے لیے ان چوروں کو ہرانے کے لیے انشاءاللہ بہت موسیقی